ایڈوانس ایگری کلچر دیکھ رہے ہیں سبھی درسکوں کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پھول آر ای برم کو آپ نیانتران کرنے کے لیے جو مہنگی مہنگی آپ دبائیوں کا اسپری کرتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کو یادی ہنڈرڈ پرشنٹ ریزلٹ ملے اور آپ کا خرچہ آدھا ہو جائے تو یہ کتنی اچھی بات ہو سکتی ہے یہ تو آپ کمنٹ میں ہی بتائیں یادی آپ کو جانکاری ٹپس اچھ لگتی ہے اور کھیتی سبمدر ویڈیو آپ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں جو ہمارا ادیش ہے کہ جو ہماری کسان بھائی ہیں مکہ کی کھیتی کر رہے ہیں اور اس پر بڑی ماترہ پر پھول آر ای برم کا پرگوپ ہوتا ہے یا ایک ایسی اللی ہے یا ایک ایسا کیٹ ہے جو ہماری مکہ کی فصل کو اتنا بروات کر دیتا ہے یادی ہم سمائے رہتے اس کو نیانترن نہیں کر پاتے ہیں دیکھئے مہنگی مہنگی دبائییں اچھا ریجلٹ تو دے دیتی ہیں لیکن خرچہ زیادہ کربہ دیتی ہیں تو کیا ہوگا یادی وہی دبائییں ہم کو آدھے میں خرچہ میں کام ہو جاتا ہے تو کتنی اچھی بات ہے تو بنے رہیے دائے ایڈوانس ایگری کلچر یوٹیوب چینل کے ساتھ تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے فال آر ای برم allie kiat کو نیانترن کرنے کے لیے جیسے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو یہ سنگیے آپ ڈاؤ ایگریشنس کی ڈیلی گیٹ لے سکتے ہیں سجنٹ company کی ایم فلی کو لے سکتے ہیں یا پھر آدام آنڈیا کمپنی کی پھیلے تھوڑا لے سکتے ہیں ایف ایم سی کی کھورا جاں تیا پھر جو آتی ہے بائیر کی پہیم لے سکتے ہیں ٹڈا کی ٹاغمی کسی کو بھی ایک کو لے لیجی لیکن کیا ہوگا یادی آپ اس کا فول ڈوج دیں گے تو ایک ایکڑ کھرچ کام بھی مہنگا ہو جائے گا چھے سو سات سو اٹھ سو روپے میں ایک ایکڑ کا کھرچ ہوگا تو کرپیہ دھیان دیجی آپ کو کیا کرنا ہے مان لیجی آپ فیم کو یا پھر کورا جن کو یا پھر ٹاٹا کی ٹاکموئی کو یا پھر ڈیلیگیٹ کو یا پھر کیوں نہ ہی آپ سیجنٹا کمپنی کی ایمپلیوں کو لے رہے ہیں تو کیا کام کریں آپ جو ڈوج ہے مان لیجیئے فیم کو ہم کو پچاس سے ساٹھ ایمل پر ایکڑ کی در سے اسپری کیا جاتا ہے تو آپ کے بال اور کے بال تیس ایمل لیجی یعنی ڈوج کو کے بال سیدھا آپ آدھا کر دیجیے یعنی کوئی دبا ایک ایکڑ پر ایک ایکڑ پر ایکزامپل کے لیے سو ایمل چھڑکاپ کی جاتی ہے تو آپ ہنڈریٹ ایمل نہ لے کر ایمل نہ لے کر تیس ایمل لے لیجیے اور اسی پر آپ ایک میڈیم رینج کی دبائی کو میکس کر دیجیے یعنی پروپینو خوز پورٹی پرشنٹ پلس سائپر میتھرین پور پرشنٹ ایسی کو میکس کر دیجیے اب ہماری کسان بھائیوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ پروپینو خوز اور سائپر میتھرین سستی ہے تو اس کو آپ تین سو ایمل میکس کر کے اسپری کر دیجیے اور اسی کے ساتھ آپ ایک ایکڑ میں دو سو لیٹر پانی آپ کو لینا ہی ایک سو پچاس دو سو لیٹر اسی میں بوسنگ پاوڈر پچاس گرام یعنی ڈیٹرزین جو پاوڈر آتا ہے اس کو پچاس گرام لینا ہے کرپیا دھیان دیجیے ایک بار میں اور ریپیٹ کر رہا ہوں مککے کی فسل پر پھول آر ایم برم کو نیانترن کرنے کے لیے آپ جو ہائی رینج والی دوائییں لیتے ہیں مہنگی والی دوائییں لیتے ہیں تو ان کا ڈوج آپ سیدھا اور سیدھا آدھا کر دیجیے اور اسی پر آپ پروپین فوس پوٹی پرشنٹ پلس سیپر میتھرین پور پرشنٹ ایسی کو سپری کر دیجیے تین سو ایم دو سو لیٹر پانی دوانوں کو مکس کر گی اور اسی بوسنگ پاوڈر آتا ہے اس کو پچاس گرام اسی میں مکس کرنا ہے اور دو سو لیٹر پانی میں آپ سپری کر دیجیے ایک اکڑ میں آپ پھول آرہی برم کو لمبے سمائے تک ایسا نہیں کچھ دینوں تک لمبے سمائے تک آپ کو ریجلٹ ملے گا برسات بھی ہو جاتی دو گھنٹے بعد تو ابھی آپ کو ہنڈر پرشنٹ ریجلٹ ملنے والے تو یادی آپ ایک کام کریں گے تو نہ کہ آپ کا اور یادی ویڈیو میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کمنٹس آپ کر سکتے ہیں ہمیں اپنے سوالے سجھاب لکھ کے بھیج سکتے ہیں تو پھلال آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں کچھ نئی ایمپوٹینڈ اور انٹریسٹنگ جانکاری کشنا تک تک کے لیے دھنباد